میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک چڑھیا آئی ہے میرے اوپر چکر کاٹنے لگی ہے سرکار جیسی میرے سر کے اوپر چکر کاٹنے لگی ہے میں سمجھ گیا ہوں جس کمل میں میں نے اس کے بچوں کو چھپایا ہے یہ چڑھیا اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اللہ حبر جیسی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے والے نے اتنی بات کہی گئے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پھر آگے کیا ہوا گئے تو آنے والے نے کہا تھا یا رسول اللہ جیسی میں نے چڑھیا کو اپنے سر کے اوپر چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے کمل کو ہٹا دیا گئے تو وہ چوزے زمین پر آ کر گرے ہیں تو چڑھیا اپنے ان چوزوں سے لپڑ گئی ہے اپنے بچوں سے پیار کرنے لگی ہے اور بچے اپنی ماں سے پیار کرنے لگے ہیں اللہ حبر میرے سرکار کی بارگاہ میں جیسی آنے والے نے اتنی داستہ سنائی ہے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اوہ نوجوان سن ذرا کمل کو زمین پر رکھ اللہ حبر نوجوان نے کمل کو زمین پر رکھا ہے اور رکھنے کے بعد مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اب ذرا دیکھ کیا معاملہ نظر آ رہا ہے تو آنے والے نے کہا تھا یا رسول اللہ چڑھیا اپنے بچوں سے چپٹے ہوئے ہیں اور بچے اپنی چڑھیا سے چپٹے ہوئے ہیں سرکار برما اور سرکار چڑھیا اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہیں اور بچے اپنی ماں سے پیار کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ارے کچھ سمجھ میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ارے یہ ایک پرندہ ہے جو اپنے بچوں سے اتنا پیار کر رہا ہے بچوں سے دوری نہیں کر سکتا اب وہ میرا خدا ہے جس نے اپنے بندوں کو ہاتھ بھی عطا کیے ہیں اپنے بندوں کو آنکھیں بھی عطا کی ہیں اپنے بندوں کو صورت بھی عطا کی ہیں اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دریوں ساری کرتا ہے اور نافی مانگتا ہے جب فرمتگار اپنے بندے کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور درمے کے بعد اپنے بندے کو جمعہ کا مصطفیٰ کریم جلال پور اور اقین کمیٹی حضرت اللہ مفتی فرزند مندری صاحب قبلہ واہ 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 بات سمجھ میں آ رہی نافی آواز ہلکی کرالو مصطفیٰ کریم نے پھر ارشاد فرمایا گئے میرے سرکار پرماتے ہیں اوہ لوگوں سنو ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی ہے کہ جتنا پربدگار اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اللہ حوبر لیکن ہم نے اللہ کو اس کے بدلے میں کیا دیا ہے اگر آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج ہم گناہ کے دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور آج کونسی ایسی خطا ہے جو امت مسلمہ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے کونسی ایسا جرم ہے جو امت مسلمہ نہیں کرتی نظر آ رہی ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے گناہ کے دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں آج سارے جرہیم ہمارے اندر پائی جا رہے ہیں اللہ اکبر کونسی ایسا خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے اللہ اکبر نبی کا کلمہ پڑھنے والے نمازوں کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے جھوٹ بولتے نصر آ رہے گئے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جگلی کرتے نصر آ رہے گئے نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ساتھ بس سلوکیا کرتے نصر آ رہے گئے یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا کلمہ پڑھنے والے آج کونسا ایسا گناہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں کر رہے گئے اللہ اکبر آج تو ہماری جات تو ہماری زندگی دیکھی جائے پہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایام میں ہم نے اپنی زندگی کے دلوں میں کونسی ایسی خطاباتی رہی ہے جو ہم نے نہ کی ہو سارے گناہ کر کے ہم بیٹھے ہیں نمازیں چھوڑ کر ہم بیٹھے ہیں زکاة کھاتے ہم بیٹھے ہیں ماں باپ کو دھکے مارتے ہم بیٹھے ہیں غریبوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہم کرتے نظر آتے ہیں اماموں کے ساتھ بسلوکی ہم کرتے نظر آتے ہیں کونسی ایسی خطاباتی ہمارے اندر نہیں پائے جا رہا ہے جھوٹ ہمارے اندر ہے غیبت ہمارے اندر ہے چگلی ہمارے اندر ہے بدکاری ہمارے اندر ہے عیاشی ہمارے اندر ہے مکاری ہمارے اندر ہے کونسی ایسی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں پائے جا رہی ہے سارے گناہ ہم کر کے بیٹھے گئے اللہ اکبر پھر کہتے ہیں یار اللہ کا کرم کیوں نہیں آ رہا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے تو یاد رکھو جلال پر کے غیور مسلمان ہو اگر ہم سچے دل سے توبہ کرے اور پیشانی کو سجدے میں ڈالے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے معافی مانگنا ہمارا کام ہے اور مدد کرنا میرے پربدگار کا کام ہے نارے تبیر نارے رسالت پیدانے خوص آزم محبت اہل بیت مصطفی مسلک اعلی حضرت اسلاح معاشرہ کانفرینس حضرت اللہ مفتی فرزند مندری صاحب قبلہ نارے تبیر ساری خطہ ہمارے اندر ہے اللہ اکبر کونسا ایسا جرم ہے جو امت مسلمہ نہیں کر رہی گئے سود بیاز ہمارے اندر ہے ماباپ دھکے مارنا ہمارے اندر ہے غریبوں کی سمینے چھیننا ہمارے اندر ہے آج ہم اتنے بڑے سالم بن گئے اللہ اکبر اگر پیسہ اللہ نے دے دیا دولت ہمیں دے دی تو ہم اپنی شہرت پر ناس کرنے لگے اپنے خاندان والوں پر ناس کرنے لگے ہم یہ بھی بھول گئے ہیں یار ہمیں ایک دن اس دنیا کو البدا کہہ کر جانا ہے ایک دن ہمیں مرنا ہے ہمیں اللہ کے حضور پہنچنا ہے جب پرپدگار فرمائے گا وہ بندے بتا دنیا سے کیا کر کے آیا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے آج تیری مسجد کا امام جب تجھے نصیحت کرتا ہے جب تجھے سمجھاتا ہے تب تجھے بات اچھی نہیں لگتی ہے حضرت جی کیا نصیحت کر رہے ہو ہمیں نہ سمجھایا کرو لیکن تُو نے آج اسی امام سے جھگڑے کرنا شروع کیے ہیں جس امام کے پیچھے نماز پڑی ہے اسی امام کو تُو نے ٹارگیٹ کیا ہے تب ہی تُو نے امام کو اللہ اکبر اگر امام نے ایک وقت کی غیر حاضری کر دی تب تُو خفا ہو گیا ہے تب تُو ناراض ہو گیا ہے تُو نے امام کو نکالنے کی بات کہی ہے امام کو دھمکانے کی ضرورت تجھے پیش آئی ہے اللہ اکبر وہی تیری مسجد کا امام وہی تیری بستی کا حافظ وہی تیری بستی کا مولوی اللہ اکبر جب تُو چین سے سو جاتا ہے تو رات کے سمعتے میں تو یہی تیری مسجد کا امام خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے مولا یہ میری بستی ہے پربدگار ان بندوں پر رحم ورما دینا ان بندوں پر قرم کر دینا لیکن ہم اتنے سالم ہو گئے ہم نے جس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تھا ہم نے اسی کو دھکے مارے ہیں جس کی عصت کرنا تھی ہم نے لوگوں میں اسے بے ستی کیا ہے پھر سمجھتے ہیں مصطفیٰ کریم مرنے کے بعد جنتیں گے تو یاد رکھو میرے سرکار نے ارشاد ورمایا ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں العلماء پراسط الانبیاء میرے سرکار نے ارشاد ورمایا یہ عمر یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اگر تم ان سے پیار کرو گے تو مصطفیٰ سے پیار کرو گے اگر ان سے جھگڑا کرو گے تو سرکار سے جھگڑا کرو گے بات سمجھ میں آگئی کہ علماء سے جھگڑا نہیں کرنا ہے ان سے پیار کرنا ہے ان کی ہر ایک بات کو دل سے قبول کرنا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی عالم کی ایک پیسے کے ذریعے سے مدد کی گئے مدد وہ کرے گا حسنین کا نانا ہاتھ بکل کر جنت میں اس کو لے جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت عظمت علماء اہل سنت شان علماء اہل سنت پیغام مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین جلال پور نارے تکبیر ارے بولیں یار سبحان اللہ ارے قسم سے یار اتنا بڑا جلسہ تم نے رکھا گیا اتنا اچھا انتظام کیا ہے کمیٹی والوں نے یا چوچاپ بیٹھے ہو یار کیا بولنا نہیں آتا ابھی لڑائی ہو جائے تم اللہ پر زبان سے اتنی اتنی گنبی گالیاں دوگے پھر زبان نہیں رکھے گی ابھی چھگڑا ہو جائے تب کسی کے سننے کیلئے تیار نہیں لیکن مجلس میں بیٹھ کر خاموش جن رہو خاموش بیٹھے ہو یار مصطفیٰ کریم دیکھ رہے گے میرے سرکار دیکھ رہے گے میرے مصطفیٰ جانے رحمت تیرے دل کا حال جانتے ہیں کیا امید لے کر آیا ہے دل میں وہ میرے یار اپنے مصطفیٰ کریم سے سچا پیار کر مصطفیٰ جانے رحمت سے عشق کر مصطفیٰ کریم سے محبت کر یہ علماء ہے ان کا دبو ہی ترام کر انہیں حکارت کی نظر سے نہ دیکھ اللہ ہوگ پر تو کیا جانے ان کی شان کتنی بڑی ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی عالم کی صورت کو دیکھا ہے گویا کے حسنین کے نانا کی صورت کو دیکھا ہے اگر کسی نے کسی عالم کی مدد کی ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا لیکن آج اللہ ہوگ پر آج اگر ہم بستی کا چائزہ لے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے ہم نے تو امام کو نوکر سمجھا گئے حضرت جی جھاڑو کیوں نہیں لگی حضرت جی ایسا کیوں نہ ہوا حضرت جی پانی کیوں نہیں بھرا چٹائی کیوں نہیں بچھائی گئی تو یاد رکھ امام تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے امام مصطفیٰ کے در کی چوکڑ کا نوکر ہے امام مصطفیٰ کی چوکڑ کا غلام ہے امام تیرا غلام نہیں ہے امام کو غلام نہ سمت اس لیے کہ وہ پادشاہ ہیں ہم اس کے غلام ہیں جب ہم امام کی قدر کریں گے ہم امام سے پیار کریں گے امام سے محبت کریں گے اس کی ہر ایک بات پر لپا ایک تیتے حاصر ہوں گے پھر امام جو ہمارے حق میں دعا کرے گا ہاتھ امام کو اٹھا کرے گے اور دعا مدینہ کا دولہ قبول کیا کرے گا اگر امام نے لوگ کر بستی والوں کے لیے دعا کر دی خدا کی قصد قدر کہتا ہوں امام کے ہاتھ بات میں نیچے آئیں گے اللہ بختی سے پریشانی پہلے دور فرما دے نارے تقیی نارے ریسان پیغام مذہب اسلام مسلک عالی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرینس فیضان سرکار تاجو شریع سرزمین جلال پور عرقین کمیٹی نارے حیدری بولے یا سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ اور اپنے ہاتھوں کو نبی کی محبت میں اٹھا کر یہ زمانے والوں کو بتا دینا اور نبی کی میلا سے مخالفت کرنے والوں نبی کے جلسہ سے جلنے والوں نبی کے نام سے چڑھنے والوں مال کی فکر میں رہنے والوں تم کو دنیا کا مال مبارک ہو ہم سنیوں کو آمنہ کا لال مبارک ہو ہی 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 کیا بات ہے سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ ہاں ماشاءاللہ اب لگا ہے کسی بہت اچھا بہت ہے حسان بھائی اب لگا ہے یہ سنی کے لئے بہت ہے پران بھائی اب احساس ہو رہا ہے اب سنو انشاءاللہ تمہیں آگے کی کہنی بتاتا اللہ نے قرآن مجید کے اندر رشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو تمہاری زندگی سبار دے سبحان اللہ جو تمہارے لئے نصیحت بن جائے بتاؤ ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کھنا کر کے سینہ تان کر چوراہے پر ذکر کرتے اپنے دوست و یاروں سے کہتے اللہ ماں صاحب اپنے دوست یاروں میں پر چار کرتے آج ہم نے فلا کے غریب کو مارا گئے آج ہم نے فلا کے گھر اللہ ہم پر اس کے باپ کو دھکے دیئے گئے ہم نے کسی کی زمین ہڑپی ہے ہم نے کسی کا چین چھینا گئے ہم نے یتین کا نوالہ چھینا گئے ہم سے بڑا پتمیزی کر رہا تھا ہم سے وحس و مواحسہ کر رہا تھا ہم نے اپنی طاقت دکھا دی ہے خاندان کی پاور دکھا دی ہے لیکن یاد رکھ صاحب ساری خاندان کی طاقت تیری ساری پاور دنیا تک محدود ہے لیکن آخرت میں اگر کام آئے گا تو عشق مصطفیٰ تیرے کام آئے گا اگر مصطفیٰ کا عشق لے کر نہیں گیا سرکار کا پیار لے کر نہیں گیا مصطفیٰ کی محبت لے کر نہیں گیا تو یاد رکھ تیرے لئے قبر میں بھی اندھیرہ ہوگا آخرت میں بھی تجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ اکبر آج اگر ہمارا خاندان بڑا ہے اگر آج ہمارا رتبہ ہے اگر آج ہم کسی منصب پر فائز ہے تو ہم اپنی طاقت زمانے کو دکھاتے ہیں غریبوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں غریبوں کا قلعہ گھوڑتے ہیں غریبوں کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں ہمارے سامنے کوئی اچھی آباز میں بات رہی کر سکتا لیکن یاد رکھ یہ تب تک تو اپنی عشق شرط کی زندگی جئے گا تب تک جوانی کے نشے میں چور رہے گا کہ تجھے نہیں معلوم ہر ایک چیز کی عمر ہوتی ہے بچپنے کے عمر جوانی تک ہے جوانی کے عمر بڑا پہ تک ہے جب انسان کے سر و داری کے پھار سفید ہو جاتے ہیں پھر انسان سوچتا ہے یار خدا کے گھر میں جا کر عبادت کر سکو لاٹی کا سہارہ لے کر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے لیکن مولا کی ایسی مرضی کہ چل نہیں سکتا ہے بول نہیں سکتا ہے لاٹی نہیں تھام سکتا ہے اللہ اکبر پھر انسان کو موت کا جھٹکہ لگتا ہے دنیا کے اندر ایسے عشرت سے چھینے والوں یاد رکھو جب انسان کو موت کا جھٹکہ لگتا ہے انسان آکر سمی پر گرتا ہے اب اٹھانے والا کوئی اور ہوتا ہے کفن کٹنے والا کوئی اور ہوتا ہے سلام پڑھنے والا کوئی اور ہوتا ہے جب تک دنیا پر زندہ تھا تو یہی کہتا تھا یار میرا کھاندان بڑا ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس شہرت ہے اللہ اکبر میں جس راستے سے گزر جاؤ لوگ راستہ چھوڑ دیا کرتے ہیں کوئی مجھ سے اچھی آواز میں کلام نہیں کر سکتا آج پہ چاند پڑا ہے اللہ اکبر موتاج ہو گیا جب دنیا پر رہ کر نہایا کرتا تھا تو ایک دیکھ گھنٹے کبھی سویمنگ کول میں نہا رہا گے کبھی نل پر بیٹھ کر غسل کر رہا گے آج پہ چاند پڑا ہے مردے کی چار پائی پر اب سلام کوئی اور پڑھ رہا گے کفن کوئی اور کٹ رہا گے غسل کوئی اور دے رہا گے اللہ اکبر اب اتنا موتاج ہو گیا کہ جناسے کی چار پائی سے اٹھ کر کبرستان بھی نہیں جا سکتا ہے اللہ اکبر اب چار لوگ آئے ہیں تجھے کاندہ دیا ہے اور کاندہ دینے کے بعد تجھے کبرستان لے کر گئے ہیں اب جیسی کبرستان لے کر گئے ہیں تیرے کبرستان لے کر گئے ہیں کبر میں رکھا ہے اوپر سے تکتے لگا دیئے گئے ہیں اپنوں نے مٹی ڈالی ہے بھائر نے مٹی ڈالی ہے عزیزو اکاریب نے مٹی ڈالی ہے اے لوگ آئیان نے مٹی ڈالی ہے اب تو کانی کھوٹری میں گھبر آئے گا اور مدد کے لیے پکارے گا اور لوگوں سے کہے گا آجا میری مدد کرتے وہ باپ جواب دے گا وہ بیٹے سلے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا بھائی کو بولائے گا وہ بھائی جواب دے گا تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا رشتے دار کو بولائے گا تو رشتے دار جواب دے گا تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا اب کانی کھوٹری میں جب تو گھبر آئے گا اور مدد کے لیے پکارے گا تو اس وقت میں کوئی دنیا دار نہیں آئے گا بلکہ احمد مختار آئے گا فاطمہ کا بابا آئے گا حسرین کا نانہ آئے گا اگر تو مصطفیٰ سے پیار کر کے گیا ہوگا تو حسرین کا نانہ ارشاد مرمائے گا اوہ نام سن لے پیار مصرے کر کے آیا آج مدینہ کا محمد تجھے جنہ تتا فرمائے نعرے تکبیر نعرے رسال فیضان شہید آدم محبت اہل بیت مصطفیٰ سرزمین جلال پور عرقین کمیٹی علماء اہل سنت عشق محبت عشق محبت بابا بولیں یار سبحان اللہ اور ادھر کی بولیں یار رسول اللہ سنیں گے ختم کروں کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے ہاتھ کھڑا کریں آہ ماشاءاللہ سمددار ہے حساب بھائی سب نے ہاتھ لیچے رکھتے گے سب سننا چاہتے گے تو کوئی مجمع میں سے ایک نعرہ لگائے زوردان آہا ماشاءاللہ آہا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کو بھی اگر حیات ہیں اور اگر انتقال کر کے گئے تو اللہ جنت میں عالی مقام نصیبتہ فرمائے بولیں آمین بات سمجھ میں آرہی بولیں سبحان اللہ پھر یار ہمیں گھمنٹ کس بات کا ہے صاحب کس بات کا تکبور ہے جب مدد کے لیے تیرا دوست تیرے عسیز تیرے رشتہ دار تیرے اہلو یال تیرا باپ تیرے رشتہ دار کوئی قبر میں نہیں آئے گا پھر گھمنٹ کس بات کا ہے اللہ حفر کیا تُو بھول چکا ہے تجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے آج گناہ کر کے سینہ تان کر کہتے ہو فلا کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے آج فلا کے گھر میں میں نے ظلم و ستم کے باہر توڑے گئے ہم نے غریب کی زمین پر قبضہ کیا ہے اوہ ظالموں کب تک دنیا کے اندر جیو گے تمہارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تمہارے عزیز و اقارب دنیا چھوڑ کر چلے گئے تمہارے رشتے دار دنیا چھوڑ کر چلے گئے تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہیں یہ ہمیشہ رہنا ہے اللہ حفر ذرا جہنم کا بھی خیال کر لیتے جہنم کے بارے میں سوچتے وہ کتنی زیادہ اس کے اندر ہول نہ کیا ہوگی کتنی زیادہ غزمناک جہنم کی آگ ہے اللہ حفر اگر سوی کے ناکے کے برابر زمین والوں پر کھول دی جائے تو پوری دنیا والے اس کی گرمی سے چل کر راکھ ہو جائیں گے اللہ حفر اتنی سکتی جہنم کی آگ میں ہے لیکن آج ہم نے کیا جانا گے ہم نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا گے بھئی مولویوں کا کام سمجھانا ہوتا گے اوہ صاحبوں اگر عمال اچھے کر کے نہیں گئے تو یاد رکھنا آخرت میں تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آخرت کے رسوائی سے پچھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو امام جو تمہیں تنبی کرتا ہے امام جو تمہیں پندو نصیحت کرتا ہے امام کے بعد پر لپائے کہتے حاضر ہو پندو نصیحت کو قبول کرو اللہ حفر وہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی یہاں تک فرمایا گیا ہے اگر سوی کے ناکے کے برابر زمین والوں پر کھولتی جائے تو پوری دنیا والے اس کی کرمی سے چل کر راکھ ہو جائیں گے اور وہاں کا پانی کیسا پانی ہوگا ابھی سرگی کے دل گزرے تھے اگر تھوڑا گرم پانی ہو گیا تو جسم پر نہیں ڈال سکتے تھے جسم پر ایک چھالا پڑ جاتا اللہ ہوگر جسی چھالا آتا راتوں کی نیند حرام ہو جایا کرتی کبھی فلا داکتر کے پاس جاتے کبھی فلا قبیر کے پاس جاتے کوئی ایسا مرہم دے تھو کوئی ایسی دوا دے تھو کوئی ایسی انٹیفارٹک کیپسول دے تھو کہ جس سے پوری راتا ماہ آرام میں نہیں اللہ ہوگر وہ جہنمی پانی کیسا پانی ہوگا جب بندہ پانی مانگے گا اللہ ہوگر وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جیسی بندہ اس پانی کو اپنے موں کے قریب کرے گا تو موں کی ساری خال چھلس کر اس پانی میں گھر جائے گی اللہ ہوگر اب جیسی وہ پانی بندہ حلق میں ڈالے گا تو پیٹ کی آنکھیں کو کٹا کٹ کر دے گا پیٹ کی آنکھوں کے ٹکلے ٹکلے کر کے اب وہ آنکھیں سورین کے راستے سے نکلے گی اللہ ہوگر وہاں کا کھانا کیسا کھانا ہوگا کہ انسان کھانا مانگے گا تو کاتے دار کھانا دیا جائے گا کیسی کھانا کھائے گا حلق میں وہ کاتا چھی دیکھا اللہ ہوگر وہاں کے ہولا کیا کیسی ہولا کیا ہوگی اللہ اکبر یہاں تک لکھا گیا ہے اگر بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پندرس کرے گا مولا مجھے ایک مولا دے تھے دنیا میں پھر سے بھیج دے میں اب تیری عبادت کروں گا مولا کی طرح نہیں پلٹوں گا مولا اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکا کر رکھوں گا اللہ ارشاد برمائے گا وہ بندے بتا کیا تجھے کوئی بتلانے والا نہیں آیا کیا تجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا بتا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا چھباب دیں گے اللہ اکبر آ جگہ دھوک کی تپش میں ہم کھڑے ہو جائے ایک وہ گھنٹے میں سر کا پسینہ لے کر پائر پر آ جاتا ہے اللہ اکبر ہم دھوک کی تپش کو برداش نہیں کر سکتے اگر آنکھ کا انگارہ لگ جائے تو انگارہ پوری رات میں چینک کرتا ہے اب بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا بندے کے جسم کی بوٹیا کٹ کٹ کر جہنم میں گرے گی اللہ اکبر جب بندے کے سر پر گھرز پڑے گا تو کھوپڑی بھٹ جائے گی بھیجا نکل کر باہر آئے گا جسم کے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اللہ اکبر ہمیں کھمٹ کس بات کا ہے ہمیں تکبر کس بات کا ہے کیا تو نہیں جانتا ہے کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اس طریقے سے نکالے جائیں گے تو ان کا جسم چھوٹیوں کے برابر ہوگا آج اپنے جسم پر ناز ہے اپنی بوڈی شوڈی پر ناز ہے اپنی طاقت پر ناز ہے لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا جب بندے کو قبر سے نکالا جائے گا تو اللہ اکبر اس کا جسم چھوٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا دھمٹ کس بات کا ہے تکبر کس بات کا ہے مصطفیٰ کریم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے سینے میں محمد کی محبت کو بسا لیا کوئی انسان دنیا میں بھی خوش آر رہے گا قبر میں بھی خوش آر رہے گا مصطفیٰ فرماتے گئے پیار میرا لے کر جا اور آخرت میں جنت مدینہ کا محمد نارے قبیر نارے رسالت فیضان مدینہ شریف مسلک اعلیٰ حضرت اسلاح معاشرہ کانفرینس فیضان اولیاء اکرام سرزمین جلالپور عرقینِ کمیٹی عشق محبت عشق محبت ہاں صاحب خمد ہے تو کس بات کا ہے ہمیں دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ دھوم میں جاؤ چلے جاؤ جہاں تنپور لگا ہو جہاں روٹیاں سکھتی ہو وہاں آگ کی لپڑے ہمارے چہرے کو جھلسا دیا کرتی ہے اور بندے کو جب پورا پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ اکر تو بندے کی خال سمٹ کر جہنم میں گر جائے گی بندے کے جسم سے گوشت کی پوٹی کٹ کٹ کر کے گرے گی لیکن ہمیں گھمڑ ہے یار کیوں نہیں سمجھتے تمہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا کے توبہ کرو یار اپنے رب کے حضور تمہیں پہنچنا کے اور اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا اللہمہ صاحب تو اللہ رب العزت بندے کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اپنا اسے مقبول ولی بھی بنا لیا کرتا ہے مقبول ولی بناتا ہے حضرت فزیل بن عیاض کون نہیں جانتا یہ کوئی پیدائشی ولی نہیں تھے حضرت فزیل بن عیاض جاکہ ڈالا کرتے تھے چوری کیا کرتے تھے لوگوں کے سامان کو لٹا کرتے تھے اللہ حکر حضرت فزیل بن عیاض لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی کہ پربادگار عالم نے اپنا انہیں مقرب ولی بنا دیا ہے اللہ حکر حضرت فزیل بن عیاض ہے کہ لوگوں کا مان لوٹتے گئے اللہ اوپر ان کا گروہ ہے اپنے گروہ کے سردار گئے ذرا توجہ سے سنے بھائی ادھر توجہ دے حضرت فزیل بن آیاز ہے اللہ اوپر جنگل میں خات لگا کر بیٹھتے اگر کسی کا قابلہ گزر کر جاتا تو حضرت فزیل بن آیاز اس قابلے پر حملہ کر دیتے جتنا بھی مان ملتا فزیل بن آیاز لوٹ لیا کرتے حضرت فزیل بن آیاز اپنے گروہ کے سردار تھے لیکن اللہ اوپر ایک دن ہو بھی آیا ہے کہ حضرت فزیل بن آیاز خات لگا کر جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اچانت ایک قابلہ آیا رات کا وقت قریب تھا قابلے والوں نے جنگل میں پڑا اڈالا حضرت فزیل بن آیاز خات لگا کر بیٹھے جیسی قابلے والے سو جائیں گے ہم ان کے قابلے کو لوٹ لیں گے ان کا مال و اسواب چھین لیں گے اللہ اوپر اسی قابلے میں ایک قرآن مجید کا پڑنے والا بھی موجود تھا اللہ اوپر قابلے والے تو پوری راست ہو گئے لیکن وہ بندہ قرآن کی تلابت کرتا رہا حضرت فزیل بن آیاز نے جیسی قرآن کی بات سنی گے جیسی قرآن کی آیتوں کو سنا گئے حضرت فزیل بن آیاز کے دل سے اللہ اوپر گناہ دور ہونے لگا گئے حضرت فزیل بن آیاز کا دل نور سے منور ہونے لگا گئے حضرت فزیل بن آیاز نے اپنی اس آواز پر کان دھرے گئے فزیل بن آیاز قرآن کی آیتوں کو سنتے جا رہے گئے اللہ اوپر دل روتا جا رہا گئے آنکھوں سے آسو نکلے گئے فزیل بن آیاز نے اپنے ہاتھ لگائے گئے آسو انگلی پر آئے گئے اللہ اوپر فزیل بن آیاز نادم و شرمندہ ہوئے گئے یار میں رب کی ناپرمانی کر رہا ہوں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں میں توبہ کیوں نہیں کرتا ہوں اللہ اوپر حضرت فزیل بن آیاز روتے جا رہے گئے اب دل میں سچا ارادہ کر لیا مولا جب تک کی زندگی باقی ہے آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ کبھی رہزنی نہیں کروں گا کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا مولا کبھی چوری نہیں کروں گا اللہ اوپر فزیل بن آیاز نے جیسی سچے دل سے توبہ کی ہے اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے وہ میرے ساتھیوں سنو آج سے تمہارا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے ساتھیوں نے کہا تھا اوہ فزیل کیا باتیں کر رہے ہو تم تو ہمارے سردار ہو فزیل نے کہا ہے کہ آج سے میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اب میں کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا ساتھیوں نے کہا اوہ فزیل جب تم نے توبہ کر لی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ توبہ کرتے گئے جب تم اللہ حبت ڈاکہ ڈالنے میں ہمارے سردار تھے اب توبہ کرنے میں بھی تم ہمارے سردار ہو اللہ ہو پر تمام ساتھیوں نے توبہ کی ہے حضرت فزیل بن عیاز نے کہا وہ میرے ساتھیوں سنو اب جس کا ہم نے مال لوٹا ہے مال اس کے حوالے کریں گے اللہ ہو پر انہی میں سے ایک نے کہا تھا وہ فزیل بن عیاز سنو کچھ دن پہلے ہم نے ایک یہودی کا مال لوٹا ہے بات پڑی غور سے سننا اگر بات نکل گئی تو پھر بار بار سمجھ میں نہیں آسکتی ہے اللہ ہو پر ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تھا فزیل ابھی ہم نے کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک یہودی کے مال کو لوٹا تھا ایک قافلہ یہودی کا لوٹا تھا کوئی مومن نہیں تھا بلکہ کافر انسان تھا ایک یہودی تھا نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا اللہ ہو اکبر جیسے حضرت فزیل بن عیاز نے اتنا سنا گئے ساتھیوں نے کہا تھا وہ فزیل بن عیاز سنو جس یہودی کا مال ہم نے لوٹا گئے اس کا گھر یہاں سے قریب ہے چلو پہلے اس سے معافی مانگتے ہیں حضرت فزیل بن عیاز نے اپنے ساتھیوں کو لیا گئے یہودی کے دروازے پر دستک دی ہے جیسے یہودی نے اندر آنے کی جازت دی ہے جیسے فزیل بن عیاز کے چہرے پر نظر پڑی ہے یہودی چیکنے لگا گئے ارے فزیل ڈاکو میرے گھر میں گھوسایا مجھے فزیل ڈاکو سے بچاؤ اللہ ہو پر یہودی نے کیا دیکھا کہ فزیل بن عیاز کھاموش کھڑے گئے آنکھوں سے آسو نکل لہے گئے اور روتے جا رہے گئے یہودی قریب گیا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اوہ فزیل ڈاکو کیا ہوا آنکھوں سے آسو کیوں نکل لہے گئے تو فزیل بن عیاز نے کہا تھا میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں میں تُس کو خدا کی قسم دیکھ کر کہتا ہوں تو میری غلطی کو معاف فرماتے اللہ ہو پر یہودی نے کہا تھا اوہ فزیل سنو اوہ فزیل سنو میں نے یہ قسم کھائی تھی جب تک میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا میں اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا لیکن فزیل تم معافی مانگنے آئے ہو اوہ تو سنو فزیل تم نے میری سونے کی ایٹے لی ہے وہ مجھے باپس کر دوں میں تمہیں معاف فرما دوں گا فزیل بن عیاز کہتے ہیں ارے میرے پاس اب ایٹے نہیں ہے اللہ ہو پر تو اس یہودی نے کہا تھا اوہ فزیل بن عیاز سنو اگر ایٹے نہیں ہے تو جاؤ جنگل میں چلے جاؤ اور جنگل میں جانے کے بعد مٹی کی ایٹے تیار کرو اور جیسی وہ ایٹے مٹی کی تیار ہو جائے اسے ایک بوری ملا کر میرے حوالے کر دینا میں اس کو سونے کی ایٹ سمجھ کر رکھ لوں گا اور تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا اللہ ہو اکبر فزیل بن عیاز نے اتنا سنا ہے ساتھیوں کو لیا ہے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور ساتھیوں سے کہا ہے مٹی کھو دو ساتھیوں نے مٹی کھو دی ہے اللہ ہو اکبر پانی ڈالا گیا ہے اس مٹی کو گوڑا گیا ہے فزیل بن عیاز ایٹے بنا رہے ہیں جیسی ایٹے بن گئی ہیں اور ایٹوں کو سکھا لیا ہے ایٹے تیار ہو گئی ہیں تو فزیل بن عیاز نے ان ایٹیوں کو ان ایٹوں کو ایک بورے میں رکھا ہے اوپر سے مو باندھا ہے اور بورا اٹھا کر اس یہودی کے درواز سے پر آئے ہیں اللہ ہو اکبر فزیل بن عیاز کہتے ہیں اور یہ حوضی سر تو نے کہا تھا مٹی کی ایٹے مجھے دے دو میں غلطی کو معاف کر دوں گا سنئے مٹی کی ایٹے ہیں اللہ ہو اکبر جیسی یہودی نے پوری کا مو کھولا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ فزیل بن عیاز نے تو مٹی کی ایٹے بنائی تھی لیکن اب جیسی پوری کا مو کھولا ہے تو مٹی کی ایٹے نہیں ہیں بلکہ صونے کی ایٹے موجود ہیں خوزہیل بینہ یاد حیران رہ گئے اور عز کرنے لگے مولا میں نے تو مٹی کی ایٹے بنائی یہ سونے کی ایٹے کیسے ہو گئی خائر سے آپ آزائی اوہ خوزہیل سن لے جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ مٹی کے بدلے میں سونہ بنا دیتا ہے اوہ خوزہیل پلے جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے سبحان اللہ حضرتِ قزیل بن عیاز نے جیسی آواز سنی یهدی آگے بڑھا گے قزیل بن عیاز کی دامن کو پکڑ کر کہنے لگا گے وہ قزیل اب ایسے نہ جاؤ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہی نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دو اللہوں پر قزیل بن عیاز نے نبی کا کلمہ پڑھایا گے یهدی اسلام میں آیا گے اللہوں پر یہ ایک ہوتی ہے سچی توبہ اگر انسان ست کے دل سے توبہ کرے سچی توبہ کرے اور رب کے حضور معافی مانگے تو اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن آج ہمارے سینے میں خدا کا خوف نہیں ہے آج ہمارے سینے میں ڈر نہیں ہے اللہوں پر کیا تم بھول گئے کہ جب بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا جسم پہاڑوں کے برابر کر دیا جائے گا اللہوں پر جو موں میں پتیس دات ہیں اوپر کے دات سر سے نکلیں گے نیچے کے دات تھوڑی کے نیچے نکلائیں گے اللہ اکبر بندے کی شکل کتنی بھیانک ہو جائے گی جب بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ اکبر اس کے جسم کا کیا حال ہوگا یہاں تک نکھا گیا ہے اس کا سر اکرا پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا اللہ اکبر اور جو ہوت ہے اوپر کا ہوت سوک جائے گا نیچے کا ہوت نمپے ہاتھ لمبا کر دیا جائے گا اب سرا ہم سوچیں یار اگر ہمیں دنیا پر رہ کر کوئی مدو مکھی ہوتوں پر کاٹ لے یا ہمارے داتوں سے ہوت دپ جائے یا ایکسیڈنٹ پر ہوتوں پر چھلکا آ جائے کوئی کھرند آ جائے اللہ اکبر ہوت سوچ کر موٹا ہو جاتا ہے ہم کچھ کھا نہیں سکتے ہیں پی نہیں سکتے ہیں بول نہیں سکتے ہیں مسکرا نہیں سکتے اب سوچو تو سہی انسان کا نیچے والا ہو نمپے ہاتھ لمبا کر دیا جائے گا انسان کی کیسی شکل و صورت ہوگی اور یہاں تک لکھا گیا ہے جب بندوں کو قبر سے نکالا جائے گا تو کچھ لوگوں کی قبر اللہ اکبر کچھ لوگوں کی صورت کھنزیر کی طرح کر دی جائے گی یعنی سور کی طرح ان کی صورت کر دی جائے گی اللہ اکبر کچھ لوگوں کو ان کی قبروں سے اس حال میں نکالا جائے گا تو ان کے جسم پر کوہڑ کی بیماری لائج کر دی جائے گی کوہڑ کی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے اور کچھ لوگوں کو ان کی قبروں کو اس حال سے نکالا جائے گا اللہ اکبر ان کے اوپر ان کے نصر ہوگا نہ ان کے ہاتھ ہوگے نہ پیر ہوگے بلکہ کسیر تووے انہیں میدانیں محشر میں لائیں گے رب کی طرف سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چھوٹ بولا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چگلی کیا کرتے تھے جب تم بھول گئے ہو جب بندوں کو خبر سے نکالا جائے گا کسی کو اس صورت میں نکالا جائے گا اس کے داگ پیل کے سینگ کے برابر ہوگے اللہ حبت پیٹھ پتہ ہوا ہوگا بدن سے بدگو آگی ہوگی رب کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ماں باپ کو دھکا دیا کرتے تھے ماں باپ کے سان پر شلوکی کیا کرتے تھے وہ لوگوں اگر آخرت کی رسوائی سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو مصطفان کی شفاة دلانا چاہتے ہو وہ آج ہی سنچے دل سے توبہ کرو اور ایک جلسے میں آ کر یہ پیغام لے جاؤ جب تک زندہ رہیں گے یا رسول اللہ ہمارے عشق میں زندہ رہیں گے اور جب جائیں گے سرکار عشق میں جائیں گے تب ہی تو میرا ایمان فرماتا ہے اے عشق ترہ صدقے جنڑے سے چھٹے صدقے جو آج مجھا ہجے کی تو آگ لگائی نار تبیح نار رسالت عشق مصطفیٰ مسلق اعلیٰ حضرت پیغام مذہب اسلام سرزمین جلالپور عراقین کمیٹی عشق محبت عشق محبت محبت آسا ہی بات ہمارے سینے میں خدا کا خوف نہیں گئے ہمارے سینے میں خدا کا خوف نہیں گئے اگر ہم خدا سے ڈرتے تو گناہ کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھاتے